موسیقی 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 کرلوش عثمان کے سیزن ٹو کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں منگول تاریخ کے ایک اہم کردار گیخاتو خان کے بارے میں کہ گیخاتو خان کون تھا اور اس کا ذکر تاریخ میں موجود بھی ہے یا نہیں تو چلیے دوستو مزید انتظار کروائے بینا آپ کو لے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن گیخاتو خان کی تاریخ کو جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے حوصلہ دیتا ہے گیخاتو خان چنگیز خان کے تولائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا گیخاتو خان کروڑوں انسانوں کے قاتل حلاقو خان کا پوتا تھا گیخاتو خان کی والدہ کا تعلق چاہدار قبیلے سے تھا یہ وہی قبیلہ ہے جس میں آپ آلی آربے اور آسلہ خان کو بھی دیکھ چکے ہیں اور بعد میں ترگت علب اس قبیلے کے سردار بنے تھے گیخاتو خان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حلاقو خان عراق کی مہم پر تھا بغداد فتح کرنے کے بعد حلاقو خان نے اپنے پوتے کی خوشی میں اس کے لیے چھوٹے بچوں کی کھوپڑیوں کا منار بنوایا حلاقو خان کے مرنے کے بعد گیخاتو خان کے والد عباقہ نے منگولوں کی سربراہی سنبھال لی یہ دور منگولوں کے لیے خطرناک تھا منگول جو ہر طرف خون بہاتے تھے اس دور میں خوفزدہ تھے کیونکہ ان کو برکے خان اور برراک خان سے خطرہ تھا گیخاتو خان نے اپنے والد عباقہ خان کے مصر کی مملکوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی اور گیخاتو خان مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا گیخاتو کے والد کے مرنے کے بعد اس کے چچا تکودر نے منگولوں کے تخت کو سنبھال لیا تکودر تخت نشینی سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا اور اپنا نام احمد رکھ چکا تھا عیسائیوں نے جب جانا کہ تکودر مسلمان ہو چکا ہے تو انہوں نے گیخاتو خان اور اس کے بھائی کو بھرکانہ شروع کر دیا جب احمد تکودر کو اس سب کی خبر ملی تو اس نے عباقہ خان کے بچوں گیخاتو خان اور اس کے بھائی ارغن کے خلاف کاروائی شروع کر دی گیخاتو خان اور ارغن اپنی جان بچا کر بھاگے مگر احمد تکودر کی افواج نے انہیں گھیر لیا جس پر ارغن نے گیخاتو کو جرگمال بنا لیا اور صلاح کی پیشکش کی جو احمد تکودر نے قبول کر لی احمد تکودر نے گیخاتو کو اس کی ستیلی ماں بادشاہ خاتون کے حوالے کر دیا اس کے بعد گیخاتو خان اپنی ستیلی ماں بادشاہ خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور آگے کے خواب دیکھنے لگا منگول معاشرے میں اپنی ستیلی ماں سے عشق کرنا اور شادی کر لینا ایک عام سی باز سمجھی جاتی تھی بادشاہ خاتون نے گیخاتو خان کو انہتولیہ کے خواب دکھائے اور اسی دوران ارغن نے تکودر کو قتل کروا دیا اور خود نیا سربراہ بن گیا اور گیخاتو خان کو انہتولیہ کا گورنر بنا دیا انہتولیہ وہی علاقہ ہے جہاں ارطرل اور عثمان نے بہت قربانیوں کے بعد اپنا مقام بنایا تھا اور عیسائیوں اور منگولوں کو شکست دی تھی گیخاتو خان نے انہتولیہ کا گورنر بنتے ہی لوگوں پر بھاری ٹیکس لگا دیئے اور کچھ ہی عرصے بعد اپنی ستیلی ماں بادشاہ خاتون سے شادی کر لی سلطان مسعود جو کہ ترک قبائل کا دشمن تھا گیخاتو خان نے سلطان مسعود کی ترک قبائل کے خلاف لڑنے میں مدد کی اس طور میں عثمان دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا مگر گیخاتو خان کی زیادہ توجہ اس وقت کرمانوں پر تھی کرمانوں نے منگولوں کے قابض علاقہ ارمینیا پر حملہ کر دیا گیخاتو خان کو کرمانوں کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی اور کرمانوں کے شہر کرمان کو ہی آگ لگا دی گیخاتو خان کے بھائی ارغن کی موت کے بعد گیخاتو خان منگول تخت پر خود ہی بیٹھ گیا جبکہ روایات کے مطابق تخت نشینی کا فیصلہ جرگے میں ووٹ کے ذریعے کیا جاتا تھا جس پر طاقتور منگول سربراہوں نے گیخاتو خان کو جرگہ بلانے پر مجبور کیا اور اپنی مکمل حمایت بیدو کو دے دی اور جرگے میں زیادہ ووٹ گیخاتو کے محالف بیدو کو مل گئے مگر بیدو نے گیخاتو کو اپنی جگہ سربراہ بنا دیا اور گیخاتو خان کے حق میں دستبردار ہو گیا گیخاتو خان نے تمام مخالف عمرہ کو قید کر دیا اور اس کے حق میں دستبردار ہونے والا بیدو یہ سب دیکھ کر اس کے خلاف ہو گیا ادھر اناتولیہ میں تاجروں نے عثمان کے ساتھ تجارت شروع کر دی جو گیخاتو کے لیے پریشانی کا باعث تھی کیونکہ عثمان نے تاجروں سے بہت کم ٹیکس لینا شروع کر دیا تھا جس پر تاجر عثمان کے ساتھ تجارت کر کے بہت خوش تھے اسی بھی جانوروں میں ایک وبا پھیلی اور کسانوں کا بہت نقصان ہو گیا گیخاتو نے اس سب کو سنبھالنے کے لیے سونے چاندی کی تجارت کے بجائے کاغذی نوٹ متعرف کروانے کا فیصلہ کیا اور اس نے یہ نوٹ جاری کر دیئے جس پر لوگوں نے اطراز کیا اور اس ساری صورتحال کا فائدہ بیدو نے اٹھایا اور مخالف عمرہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے برے پیمانے پر بغاوط شروع کر دی اور گیخاتو خان کو قتل کروا دیا گیخاتو خان سخت دل منگول تھا مگر مذہب کے معاملے میں نرم دل تھا اور تمام مذہب کے لوگوں کو گیخاتو خان کے دور میں اپنی عبادت کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے تاریخ سے جڑے گیخاتو خان کے بارے میں جانا اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہم آپ سے منگولوں کی اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لینے کی روایت کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے اس روایت کو منگول ایک کام سی بات سمجھتے تھے آپ منگولوں کی اس روایت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن ملتے رہیں موسیقی